آج شاید کسی سیول جیج کی عدالت کے فیصلوں پہ زیادہ عمل ہوتا ہے بنسبت سپریم کورٹ کے فیصلوں کے یہ عداروں کی توقیر ہو چکی ہے آئین کی توقیر ہو چکی ہے اور اب میڈیا پہ جو حملہ کیا گیا ہے کہ آواز دبائی جائے کوئی سچ نہ بولے اگر یہ سازش اور یہ میڈیا کنٹرول کرنے کا آرڈیننس کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی موت واقعہ ہو جائے گی ہم اس ملک کو کسی کی جاگیر نہیں بننے دیں گے ہم اس ریاست کو فیشسٹ ریاست نہیں بننے دیں گے آپ بہادر ہیں آپ نے گولیاں کھائی ہیں آپ نے اغواکاریاں بھکتی ہیں آپ نے نوکریوں سے نکالے جانے سے معاشی قتل بھکتا ہے لیکن میں سلام کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا کو کہ وہ حق اور سچ کی بات کہنے سے نہیں چکا ہے آپ نے ہمارے دور میں بھی تنقید کی تھی لیکن ہم نے اسے خندہ پشانی سے برداشت کیا تھا میڈیا نے ہر حکومت کے دور میں تنقید کی ہے اور اس تنقید کا مسئلہ مقصد اصلاح ہوتا ہے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ میڈیا کی تنقید سے دھبرا کر اس کا گنا گھونٹنے کی بجائے اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھ کر اپنی اصلاح کریں تاکہ ان کی حکمرانی بہتر ہوا جو خان کے کالا قانون کو ختم کیا تھا جیسے ہم نے مل کے زیال حق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے ان کو شہید محترمہ بین عزید بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہوئے سارے ختم کیے تھے اور جیسے ہم نے مل کے مشرف کے جو بھی پابندیاں تھے صدر زرداری جیسے ہی صدر بنے ہم نے وہ سارے پابندیے کو سارے کانے قانون کو ایک ایک کل کے اپنے قانون سے اپنا آئین سے صاف کیا تھا اٹھارویں ترمیم کی صورت میں آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ ازادِ صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے مگر ساتھ ساتھ ازاد اگلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینہ جا رہا ہے یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے معاشی حملہ ہے جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کے کوشش ہے اتنا بڑا فائنانشل برڈر وقت آمیر نے ہی کوشش کی کہ پاکستان کی صحافی کا آواز بند کرنے کا پاکستان کا میڈیا کا کمزور کرنے کا لیکن وہی میڈیا بعد میں جا کے ان عامروں کے ان ظالموں کے اکیلیس ہی اسی میڈیا پہ اس کے خلاف اس کے عامریت کے خلاف مہم چلایا گیا جتنا ظلم زیاء الحق کرتا تھا اتنا بہادری کے ساتھ پاکستان کا صحافی سچ کے ساتھ کھرا رہتا تھا تو پاکستان کے صحافیوں میں اتنا دم ہیں جنہوں نے ماضی میں مشرف کو شکست دلوایا جنہوں نے ماضی میں عامر مشرف کو شکست دلوایا وہ اس قط پٹلی کو اور اس قط پٹلی کے سارے کالے کانون کو ختم کر دی اس حکومت کی لیجیسیمیسی کی بات ہے جہاں تک اس ملک میں جمہوریت کی بات ہے جہاں تک اس ملک میں آپ کا آزادی کی میڈیا کا آزادی کی بات ہے تو سب ایک پیج پہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے ہم سمجھنے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو یا مجھے یا پاکستان کا عام آدمی کو اس وزیر آزم کو ایک اور دن بھی وزیر آزم پرداشت کریں کہ ہم عمران کو نکالنا چاہتے ہیں ہمیں اس سیلیکٹی ڈور کو ختم کر کے ایک کروازہ کھوڑنا چاہتے ہیں ایک نیا سیاست کے لیے ایک وہ سیاست جو عوامی نمائندگی پر یقین رکھے اس سے پہلے میں یہاں جتنی سحافتی تنظیمیں ورکن جوئنلسٹ کامرومنٹ فوٹوگرپرز اینکرز پی ایف یو جے آر آئی یو جے تنظیم کے جتنے ممبران یہاں موجود ہیں اور خواتین کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے ان سب کو سراج تحسیم پیش کرتی ہوں اور جس طرح ایسن اقبال صاحب نے کہا کہ اس تحریک میں جو آپ کی تحریک نہیں بلکہ پاکستان میں اظہار رائے کی ازادی کی تحریک ہے یہ پاکستان کے عوام ہی اظہار رائے کی ازادی کی تحریک ہے یہ ہماری فریدم آف ایکسپریشن کی ازادی کی تحریک ہے اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف صدر پاکستان مسلم لیگ نون شباز شریف صاحب کی ہدایت پر پوری کی پوری جماعت پورے پاکستان میں جہاں جہاں صحافی موجود ہیں اور دھرنے اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے پی ایم جی ایک کالا قانون ہے یہ پاکستان میں ایک آمرانہ سوچ جو اس وقت وزیر آزم کی کرسی پر مسلط ہے یہ اس کی آکاسی کرتا ہے اس کو پاکستان مسلمی قنون پاکستان کی عوام مسترد کرتے ہیں اور اس کو پارلمنٹ سے پاس ہونے نہیں دیا جائے گا ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ مجھے بھی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر میری تقریر کے بعد جو انفرمیشن سٹینڈنگ کمیٹی کی سب کمیٹی بنی میری چیر جس کو میں چیر کرتی ہوں تو مجھے کہا گیا ہے کہ اس تقریر کے بعد آپ اس کو چیر نہیں کر سکتے ہیں تو میرا ان سب کو جواب ہے میرا ان سب کو جواب ہے کہ آپ نہ مجھے نہ پاکستان مسلمی نہ پارلمنٹ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں جو خود کتلی ہو جو خود مسلط ہو کر آیا ہو وہ کسی کو کسی نے کیا کہنا ہے یہ صرف ایک سب کمیٹی انفرمیشن سے ڈر گئے ہیں آپ کا پروٹیس تو کامیاب ہو چکا لیکن وہ جو سب کمیٹی سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ کل کی تقریر کے بعد آپ اس کو چیر نہیں کر سکتے کسی نے ہمت ہے اگر اگر آپ نے اس میں شامل ہونا ہے تو ہوں ورنہ بدھ کو بارہ بجے انفرمیشن سٹینڈنگ کمیٹی کی سب کمیٹی پی اینڈی اے کے جو پروپوزل کو ریویو کرنا ہے تمام تنظیموں کے ساتھ اس کی کمیٹی میٹنگ پیمرہ ہے کوٹر میں ہوگی اور میں ساتھا یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو مصورتہ تمام تنظیمہ سے چھپایا جا رہا ہے پارلمنٹ سے چھپایا جا رہا ہے پی ایم ڈی اے کا اصل میں وہ ایک آمرانہ قانون ہے کالا قانون ہے جو کونین قانون ہے اور اس کو ہم پارلمان تو کیا ہم اس کو انفرمیشن منسٹری سے بھی نکل نہیں دیں گے نکل لیں نہیں دیں گے اور ابھی تو خوف اتنا ہے کہ اس مصورتے کو شیئر نہیں کیا جا رہا سیکٹری کہتی ہے مصورتہ ہے ہی نہیں وزیر کہتا ہے مصورتہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بنائیں گے اور وہ لاؤ منسٹری میں بیٹ ہو رہا ہے یہ ہے ایک دفعہ پھر آخر میں آپ سب کے حوصلوں اور جو تحریک ہمیشہ سے مارشل لوز میں اور اس آمرانہ سوچ جو اس وقت ملک پہ مسلل ہیں آپ نے جس طرح بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں